نمسکار میں ہوں آشیس تریپاٹھی آپ کے ساتھ میوز ایٹین مدی پردیش شتیزگڑ دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ ہے شتیزگڑ کا نمبر ون نیوز بولٹن شو سپر فاس شتیزگڑ شروعات کرتے ہیں اس کی بڑی خبر سے دراصل شتیزگڑ کی وشنو دیو سائے سرکار نے ایک اور بڑا فیستہ لیا پردیش میں راشن کارڈ دھاری پریواروں کو پانچ سال تک مفت میں چاول ملے گا سی ایم وشنو دیو سائے نے اس کی گھوشنا کی اور اس کے ساتھ کی خادیہ ویبھاگ نے اس کو لے کر سبھی کلیکٹرز کو آدیش جاری کیے سرکار کے اس فیصلے سے راجے کے سڑھ سٹھ لاگ باننبے ہزار ایک سو ترپن راشن کارڈ دھاری پریواروں کو اس کا لاب ملے گا سی ایم وشنو دیو سائے کا یہ بڑا فیصلہ اور آپ کو بتاتے چلے کہ سی ایم وشنو دیو سائے نے یہ فیصلہ جاری کیا اور سبھی جلہ کلیکٹرز کو اس کے لیے آدیش بھی دے دیے گئے ہیں کہ وہ اسے سنشت کریں کہ سبھی راشن کارڈ دھاریوں کو چاول ملے اس کے لیے اچت در دکان جو پرشاسن کی جو سرکار کی یا جو سرکاری راشن کے دکانے ہوتی ہیں ایک دم سیدھے شبدوں میں سرکاری جو راشن کے دکانے ہیں انہیں یہ نردیش ملے اور یہ تتکال پروہاو سے لاغو ہو یا اس کے بارے میں اب لوگوں تک جانکاری پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ ادھکاریوں کی ہوگی اس گھر میں بھاشپا کی ماننی وشنو دیو سائے جی کی سرکار نے آج ایک اہم فیصلہ لیا ہے اب انتیودے کارڈھاریوں کو گریبوں کو چاول نشلک دیا جائے گا اب گریبوں کا پیٹ بھرنے کی چنتہ پوری طرح سے سرکار کر رہی ہے اور آج یہ گھوشنا ہوئی ہے اس گھوشنا کا ہم بہت سواگت کرتے ہیں ابھی نندن کرتے ہیں اسے کہتے ہیں انتیودے کی سرکار 36 گھر سرکار نے جیسے ہی پانچ سال تک مفت چاول دیے جانے کی گھوشنا کی کانگریس نے ترنت پلٹ وار کرتے ہوئے وپکشی پارٹی نے کہا کہ جنتہ کو مفت چاول دینے کی شروعات کانگریس کی بغیل سرکار نے کی تھی یہ سرکار صرف ہماری یوجناوں کو آگے بڑھا رہی ہے کانگریس سرکار کے دوران پردیش کے بی پیل کارٹ دھاریوں کو نشولک چاول راسند دکانوں کے مادیمچ دیا جاتا تھا پرتیک پریوار کو 35 کلو چاول ملتا تھا اس کے علاوہ کین سرکار کے دوران دی جانے والی 5 کلو چاول اتری دیا جاتا تھا اسی یوجنا کو آگے بڑھایا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ راج سرکار راج کے 35 کلو چاول کے علاوہ کینٹر کی چاول کو دیتی ہے یا چاول ویتران میں کٹاؤتی کر کے ماتر پانچ کلو راسند جو کینٹر سے آتا ہے اس کو دینا چاہتی ہے یہ آنے والے سہم پت چلے گا تو سرکار پر وپکش کا نشانہ ہے کہ یہ تو ہماری سرکار کی یوجناوں کا کریانوین بس آگے بڑھایا جا رہا ہے اس میں بی جے پی سرکار کا کیا ہے بوپیش بھگیل سرکار نے یہ یوجنا لوگوں کو چاول دینے کی نیتیوں پر کام کیا ہے شتیزگڑ میں منتری منڈل کا وستار ہو چکا ہے اور اب انتظار ہے منتریوں کے ویبھاگوں کے بٹوارے کا سوتروں کے مطابق وشنودیو سائے منتری منڈل میں ویبھاگوں کا بٹوارہ جلد ہو سکتا ہے نیوز ایٹین کے پاس منتریوں کے ویبھاگوں کی سمبھاوت سوچی ہے سب سے پہلے نیوز ایٹین آپ کو بتا رہا ہے کہ کس منتری کو کون سا ویبھاگ مل سکتا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ سی ایم سائے جنسنپرک ویبھاگ ویت ویبھاگ سامان نپرشاسن ویبھاگ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں جبکہ ڈیپٹی سی ایم عرور صاحب کو گرہ منترا لے یعنی گرہ ویبھاگ دیا جا سکتا ہے جیل ویبھاگ دیا جا سکتا ہے وہیں جو دوسرے ڈیپٹی سی ایم ہے ویجے شرما جنہیں دھرم سنسکرتی پریٹن اور پریہ ویبھاگ سمبھاونا ہے اس کی کیوں نے دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ شیام بیہاری جائسوال کو کرشی منترالے دیا جا سکتا ہے کعیاس یہ لگایا جا رہے ہیں تو وہیں لکشمی راجوارے کو مہلہ ایوام بالویکاس ویبھاگ کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے لکھن دیوانگن کو شہر ایوام نگریہ پرشاسن منترالے ملنے کی سمبھاونا ہے رام ویچار نیتام کو انچائت ویبھاگ دیا جا سکتا ہے کدار کشپ کو آدم جاتی کلیان ویبھاگ کا ذمہ دیا جا سکتا ہے اوپی چودری کو اچھ شکشہ اور اسوا سے منترالے ملنے کی سمبھاونا ہے وہیں ٹنکرام برما کو سکول شکشہ منترالے دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بریج مہنگر وال جیسے برشت ویدائک اور منتری کو پی ڈبلو ڈی یا کرشی منترالے دیا جا سکتا ہے جبکہ دیال بوس بغیل کو STSE OBC کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے تو اس سمبھاویت منتری جو ویبھاگ جنہیں مل سکتا ہے اس کے بارے میں جانکاری ہم آپ کو دیتے چلیں 36 گڑ میں جو ابھی ویبھاگ کا بٹوارہ ہونا باقی ہے حالانکہ ویبخش کی طرف سے بھی کئی طرح کی باتیں کہیں جا رہی ہیں اس پر بھی آگے جانکاری آپ تک پہنچائیں گے 36 گڑ میں کانگریس پربھاری بدلے جانے کے بعد اب بی جے پی اور کانگریس میں زبانی جنگ شروع ہو گئی ہے پور ویدھان سبھا دھیاکشو اور بلہا ویدھائک دھرمڈال کاشک نے کہا کہ پائلٹ کو پردیش کا پربھاری بنانے سے 36 گڑ کانگریس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا بھائی ان کے بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے کوٹا کشتر سے ویدھائک اور کانگریس نے تھا کارٹل شیباز صاحب نے ایک تنس کستے ہوئے کہا کہ دھرمڈال کاشک کو بی جے پی کے مارک درشک منڈل میں شامل کیے جانے پر بڑھائی بھائجپا کو اپنے پچھلے پانچ سال کے پردیش پربھاری اور 36 گڑ کے ادھیاکش کے کاریوں کا آکھلن کرنا چاہیے سہلجا جی آئی تھے اس سمیں میں نے کہا تھا کہ سہلجا جی آپ کے آنے میں لیٹ ہوا ہے کیونکہ اب آپ کے کرنے کے لئے کچھ ہے نہیں اور صحیح میں آپ دیکھو تو ان کے آنے کے بعد میں کانگریس اتنی بکھر گئی تھی بھرشتہ چار کے دلدل میں ڈب گئی تھی کہ ان کے کچھ کرنے کے لئے تھا نہیں لیکن ان کے بدلنے سے اور پائلٹ یہ کہانے سے مجھے نہیں لگتا کہ کانگریس میں کچھ ہو پہلا پرکشہ ہو ان کا لوگ سبحہ کا چناؤ ہوگا اور میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ اس بار ہم گیارہ کے گیارہ لوگ سبحہ جیتیں گے کانگریس پربھاری کسی کو بنا لے کانگریس پردیس ادرچ کسی کو بنا لے لیکن اب ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں دھراملال کوسک جی کو مارک دسک منڈل پر آنے کی بتائی دیتا ہوں کہ وہ اب بھارتی جنتہ پارٹی کے مارک دسک منڈل پر آ گئے ہیں وہ کیول اپنا پورانا پانچ سال دیکھیں کہ ان کے پانچ سالوں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے کتنے پربھاری بدلے تھے چھتیزگر میں پنندری تھی پتہ نہیں کون کون پربھاری آئے تھے ہمارے ہاتھ ابھی چناؤں کے بعد پربھاری بدلے ہیں سچین پارٹی جی بہت ہی نوزوان اور ارجوان مہا سچیو ہیں کندری منتری رہے ہیں ان کے آنے کا چھتیزگر کو فائدہ ملے گا ہاں جرور جرور پچھلے بار کانگریس دو ہی سیٹ جیت پائے گی پر اس بار ابھی کانگریس اپنے چھتیزگر کے کسان اپنے آپ کو ٹھگا محسوس کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ کانگریس کو ملے گا اور چھتیزگر ویدان سبات چناؤں میں بی جے پی کی جیت کے بعد سے ہی وپکش میں بیٹھی کانگریس لگاتار حملہ ور ہے پہلے سی ایم کو لے کر پھر منتری مدل وستار کو لے کر اور اس کے بعد ویبھاگوں کے بٹوارے کو لے کر کانگریس پارٹی لگاتار ستہ دھاری دل پر سرکار پر نشانہ سادھ رہے ڈسکو لے کر بی جے پی کی طرف سے منتری رامیچار نیتام نے کانگریس پر بھی پلٹوار کیا آپ سیوکوٹ بازی کانگریس میں ہو سکتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں اس طرح کی کہیں پہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک کارکرتہ بھاو سے کام کرتا ہے ہمارے یہاں جو پد کا دھائی تو دیا جاتا ہے تو دھائی تو ملا ہے بہت جلد اس کا بھی الگ الگ ڈیپارٹمنٹ کا گھوشنا کر دیا جائے گا اور ہمارے یہاں جو پرمپرہ ہے اس کا پورا ہم سب ملوکہ ہے پورے دیش پر میں باقی راجیوں میں بھی ہے وہاں بھی سب ایک ساتھ گھوشنا ہونے کی سمبھاؤنا ہے نیچی تھے دیکھیں سرگوزہ سمبھاؤ کے چودہ کے چودہ سٹی جب سرگوزہ کی جنتہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کے جھولی میں رکھا تو اسی پرکار سے ہمارا سرس نیتریتوں نے بھی سرگوزہ واسیوں کا آگے بڑھ کر کے ان کے مان سمان کے رکھشا کے لیے وہاں کے بکاس کے لیے ان کے بہتری کے لیے تین تین کیونہ منتری کے ساتھ ساتھ موک منتری جیسے پد بھی سرگوزہ سمبھاؤ کو دیا گیا کانگریس سنچار پرموک سوشیل اندر شکلہ نے کسان بونس کو لے کر بی جے پی پر نشانہ سدھا انہوں نے بی جے پی پر کسانوں کو دھوکہ دینے کا آروپ لگایا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کسانوں سے دھوکہ دینے کا کام پھر سے شروع کر دیا ہے وعدہ کیا تھا دو سال کا بونس دیں گے لیکن کسانوں کو جو کل بونس دیا گیا وہ صرف ایک سال کا ہی بونس دیا گیا اس کے علاوہ جو کسان ملتک ہو گئے تھے ان کے پریجنوں کو بھی بونس کا لاحب نہیں ملا ہے جن کسانوں کے ہاں بٹوارہ ہو گیا تھا ان بھائیوں کو بھی بونس کا لاحب نہیں دیا گیا ہے کل ملا کے جو کسانوں کو بونس دینے کی بات بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پتار کی گئی ہے وہ پوری طریقے سے بھرامہ کو کسانوں آدھے ادھرے کسانوں کو ہی لاحب ملا ہے اس کے علامہ کچھ فرضی لوگوں کو ہی بونس کا لاحب دینے کا کام کیا گیا ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کی جو سرکار آئی ہے وہ ایوی ایم کی سرکار ہے جنتہ کے بھروسی کی سرکار نہیں ہے کانگریس پارٹی کو جنتہ نے 35 سیٹے جتا کے دی ہے بھوپیش بھگیل نے پچھلے پانچ سال میں چھتی جنتہ کی بھرپور شیوہ کیا ہے چھتی جنتہ کی اشمتہ کو آگے بڑھانے کا بھی کام کیا ہے اب پودانی سرکار کو کوسنے کے بجائے مکہ منتی ادھر سوشیلانند شکلہ کے وار پر بی جے پی نے پلٹ وار کیا بی جے پی پر وقتہ سندیپ شرما نے کہا کہ ہماری سرکار نے موڈی کی گیرنٹی کو پورا کیا کانگریس نے گنگا جل ہاتھ میں لے کر قسم کھائی تھی کہ کسانوں کا بونس دیں گے لیکن پورے پانچ سال تک بونس دیا ہی نہیں گیا دیکھئے میں آپ کو بتا رہا ہوں جب انہوں نے اپنی سرکار بنائی اور جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسانوں کو پیسہ دیں گے بونس کے روپ میں وہاں پیسہ جھلا جھلا کر کے چار چار سال میں وہ دیتے تھے اس سمجھ ان کو بیاج کا خیال نہیں آیا کسانوں کو اور دوسری بات جس بونس کی راسی کو آج بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار نے دیا ہے اس بونس کی راسی کے لیے بھی انہوں نے گنگا جل چھوکر کے قسم کھائے تھا کہ ہماری سرکار آنے پر یہ ہم پیسہ دیں گے لیکن اس کا کیا ہوا اس لیے کٹھ گھرے پر کانگریس کی سرکار ہے کانگریس ہی ہیں انہیں اس ویسے پر اور بھیلائی میں ایک ہی پریوار کے چار لوگوں نے زہر کھا لیا جس میں پتا اور بیچی کی موت ہو گئی جبکہ ایک بچی اور پتنی کی حالت گم بھی رہے دونوں کو علاج کے لیے ایک نجی اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے ماملہ جامل تھنک شیطر کا ہے جانکاری کے مطابق لکشمی پارا جامل نواسی چالیس ورشی ہے ہیملال برما آر تیس ورشی ہے جانوی چودہ سال کی بیچی پریہ اور گیارہ سال کی بیچی مسکان اور سات سال کی بیچی رتکہ کے ساتھ رہتا تھا مکان کے نیچے کے حصے میں اس کے ماتا پتہ بھی رہتے تھے ہیملال بھیلائی نگر نگم کے کوہکا میں پمپ آپریٹر تھا اور وہ روز کی طرح سنبار کو بھی بیوٹی کے لیے نکلا تھا اور رات قریب نو بجے گھر لوٹا پریجنوں نے پولیس کو بتایا کہ ہیملال نے گھر آ کر پتنی کو مٹھائی دیا اور کہا کہ اسے کسی بابا نے پرساد دیا ہے اسے کھانے سے کورونا اور انہیں بیماریاں نہیں ہوں گی پتنی نے پرساد کھانے سے منع کیا تو ہیملال نے اسے زبردستی کھرایا بیٹی پریہ اور مسکان خود کھا چکی تھی سات سال کی تیسری بیٹی دادی کے پاس سو رہی تھی اس لیے وہ بچ گئی مدر اور جو دوسری بچی ہے ابھی سٹیبل ہے لیکن پوہزنگ کے کیسز میں جب تک تین چار دن نہیں بیٹھ جاتے یہ کہنا بہت مشکل ہوگا کہا کہ آگے کی کنڈیشن کیسے رہی گی کہنا بہت مشکل ہے جس طرح کی ہسٹری ہے اس کے پادر نے ان کو یہ بول کے کھلایا تھا کہ کسی بابا نے ان کو کچھ دوائی دیئے اور اس کو کھانے سے سب لوگ کا اچھا ہی ہوگا چونکہ بہت ہی پنجنٹ اسمیل والا تھا تو اس کو دھوکے سے کھرانا تو مشکل تھا یہ ابھی اس میں پولیس کو سوچنا ملی ہے جو ہسکتال میں چار لوگ بڑھتی ہوئے تھے تو اس میں ابھی پولیس جان چل رہی ہے اور جو بھی اس میں دکھے آئیں گے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں ابھی چار لوگوں کی سوچنا ہے جس میں ایک پتی پتنی اور ان کے دو بچے ہیں ایک ہسپینڈ کی اور ایک بیٹی کی ڈیک ہوئی ہے اور دو کی ابھی حالت آئی ہے ابھی ابھی تک کچھ بھی کہنا سمبھو نہیں ہے جو بھی ہوگا جان کریں آپ کو دیتے ہیں اور مثلش ہمارے سیوگی فون لائن پر ہیں مثلش ابھی جو یہ پورا گھٹنا کرم سامنے ہے بے حد دکھد یہ معاملہ ہے لیکن کارن کیا پتا چل پائے آخر ایسا کیوں کیا ایک پتہ ایک پتی اپنی پتنی اور بچوں کو زہر کیوں دے گا اسی طرف سے یہ ایک بڑا کارن ہو سکتا ہے لیکن کارن کیا ہے یہ ابھی تک پتا نہیں چل پایا ہے پورے معاملے میں پولیس کی جانچ جاری ہے اور جانچ کے بعد میں پوری جب دکھوں کو جوڑا جائے گا اور دکھے سامنے آئیں گے اس کے بعد میں کوئی اس پشت ہو پائے گا کہ آخر کارن وجہ کیا ہے ابھی تک جو وجہ سامنے آرہی ہے وہ ایسا کہیں بھی نہیں لگ رہا کہ اتنا بڑا کوئی کارن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پتنی اور سہیت اپنے بچوں کو جھر دے دے یہ پوری گھٹنا جب وہ رات میں ہوئی تھی جب پتنی کو اس نے یہ کہا تھا کہ بابا نے اس کو یہ دوائی دی جس کو کھالے میں سے کوئی بیماری وغیر کچھ بھی نہیں ہوئے گی اسی کو لے کر اس نے دوائی دی اور اس کے بعد میں اتناک طبیعت پگڑنے لگی اور ایک کے بعد ایک پھر لوگوں کی موت ہو گئی تو دو لوگوں کی موت ہو گئی دو لوگ ابھی حالکہ سیبل بتایا جارہا ہے لیکن ان کو یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ آنے والے سمیں میں ان کی استطیق کیسے رہے گی خلال خطر سے باہر بتائی جارہی ہے تو ابھی پورے معاملے میں پولیس جانچ کر رہی ہے کیونکہ ایک بڑا کاران جرور ہوگا کیونکہ اپنی پتنی کو جہر دینا اور اپنے دونوں بچوں کو جہر دینا ایک بڑی گھتنا ہے تو کیا وجہ ہے یہ ابھی پولیس جانچ کر رہے گی اور جانچ کے بعد میں بہت کچھ اس پر شٹ ہو پائے گا شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری کے لیے مطلیش ویر بال دیوس پر سی ایم وشنو دیو سائے نے بالک اور بالکاؤں کو سمانت کیا سی ایم سائے نے سمان کے لیے چنے گئے ویر بالکوں کو پچاس پچاس ہزار روپے کا پورسکار دینے کی گھوشنا کی سی ایم وشنو دیو سائے نے ویر بالک دیوس کے موقع پر چار بچوں کو سمانت کیا اور سمان پانے والوں میں کوربہ زلہ نیواسی امن جوتی جاہیرے گھمتری زلہ نیواسی بارہ سال کی کماری بھامیشوری نرملکر کرود کی کماری جانوی راجپوت اور باغ بہار کی بارہ سال کی کماری چھایا وشنو کرمایا کو سمانت کیا گیا آکاش ہمارے سیو کی فون لائن پر ہیں آکاش جو کارکرم آج ہوا بچوں کے اتصاہ کے لیے ان کے آتما سمان کے لیے ان کے کانفیڈنس کے لیے آتما وشواث کے لیے بہت اچھا یہ ویر بال دیوس رہا اور کیا کوئی شارج اس کارکرم میں گھٹا جی بلکل دیکھیں بال دیوس کے موقع پر بہت سارے کارکرم ہوئے صبح سے ہی جو ہے مکھ منتری بال دیوس کے کارکرم میں سامل ہوتے رہے صبح انہوں نے گردوارہ میں بال دیوس ویر بال دیوس کارکرم میں آجت ہوا تھا اس میں سامل ہوئے اس کے ساتھ ہی خالصہ اسکول میں وہ سامل ہوئے بچوں کے کارکرم میں بچوں کو پروساہیت کیا اس کے ساتھ یہ ابھی پہنہ میں جو ابھی استھائی مکھ منتری نیاس ہے وہاں پر آجت کیا گیا ہے کارکرم اس میں بچوں کو سممانیت کیا گیا ساتھ ہی پچاس آزار روپے دینے کی گھوشنا کی گئی تو کئی کئی بچوں کو ایک طریقے سے استاہیت کرنے کے لیے ان کا استاہ وردھن کرنے کے لیے ایک پریاس ہے اور اچھا میسج بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری کے لیے آکاش اور شتیزگر سے خبر آپ کو بتا دیں منتری کی ادار کشپ نے بڑا بیان دیا انہوں نے نقسلی گھٹناوں کے بڑھنے کو لے کر کہا کہ پچھلی کانگریس سرکار نے نقسل آپریشنز کو بند کر دیا تھا اب سرچ آپریشنز تیز ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے نقسلیوں سے مجھ بھیڑ کے گھٹنائیں ہو رہی ہیں نئے گریہ منتری اس مدے پر ٹھو سرڑ نیتی بنائیں گے جس کے بعد انٹی نقسل آپریشن میں تیزی آئے گی اور بیجا پرزلے میں پانچ نقسلیوں نے پولیش کے سامنے سرڑنڈر کیا ان میں سے ایک نقسلی ودھائک وکرم منڈاوی کے کافلے پر حملہ کرنے کی واردات میں بھی شامل رہا یہ سب ہی سرڑنڈرڈ نقسلی گنگالور اور بھرمگڑھ ایریا کمیٹی میں سکریہ تھے سنگٹن میں رہتے ہوئے نقسلیوں کے بڑے لیڈرز کے سمپرک میں تھے پولیش ان کے آتما سمرپن کو بڑی کامیابی مان رہی ہے ساتھ ہی ان سے کئی خلاصے ہونے کی سنبھاونا ہے دراصل پدیڑا رپی سی ملیشیا سدسیہ گڑڈوہ تاتی پائکو ہملا ملیشیا اے سیکشن ڈیپٹی کمانڈر سننو تاتی جی آرڈی سدسیہ سنتو پوٹام اور مرطور اے لویس کے چیریلی ملیشیا کمانڈر سونارو کارم ارف روی نے سرنڈر کیا یہ سب ہی پورو نکسری سرکار کی سمرپن نیتی سے پربھاویت ہو کر مکھے دھارہ میں شامل ہوئے تاتی پائپو ہیملا سننو تاتی سنتو پوٹام اے لیویس کمیٹی انترگر سننارو کارم اور فرابین نسلیوں کی بھیل بھائو پوڑ ویوہا ویچار دھارہ یا اے لیویس پرطان ستنگ آکر ساتھی چھتیرگر سالسن کی پنر پر نیتی سے پربھاوگیت ہو کر آج پولیس کے سمجھ سمرپن کیا ہے ان میں جو سنتو پوٹام ہے دو جار اکٹی سے بٹالین نمبر 1 کی کمیٹی ٹیم کا سدھستے بھی رہ چکا ہے بڑھتے آگے اور افرابر انداز میں خبر دکھاتے ہوں آپ کو ٹاپ ٹویٹی سیم نے ویر بالدی بس کے افسر پر چار بچوں کو کیا سمانے تراجح حسن کی اور سے ویر بالکوں کو پچاس ہزار روپے دینے کا اعلان سیم وشن دیر سائے کا بڑا فیصلہ پانچ سال تک غریب پریوار کو ملے گا مفتشا وال خادے ویبھاگ نجاری کی آدیش کسانوں کے بونس دینے کے نام پر دھوکھا کانگریس کا بیجی پی سرکار پر بڑا آروپ بیجی پی کا پرٹوار ہم نے موڈی کی گیرنٹی کو پورا کیا کانگریس کی وعدہ خلافی سائے منتری مندل میں ویبھاگوں کا بٹوارہ جلد ویت سامان پرشاسن اپنے پاس رکھ سکتے سی ایم جنگل سی ایم میں پوری طرح سے بند رکھا گیا تھا ماں سامان میں کانگریس کو بڑا جھٹکا سرائے پالی نگر پالی کا دھکش کے خلاف وشواس پرستاؤ پارت بیجی پی نے لگائے تھے دھکش پر گم بھی دارو سورج پر میں اچانک جلہ اسپتال پہنچے کیابنٹ منتری لکشمی راجوارے اپنے ایک پریچت مریض سے ملی اور اسپتال کا بھی لیا جائزہ خوئبہ پولیس پہ بھاگ میں سیتالیس پولیس کمشاریوں کا تبادلہ اسپی جتندر شکلہ نے کیا تبادلہ درگ میں پریوار نے کھا ساموہک زہر اور دو لوگوں کی موت دو کی حالت گمہیر پولیس معاملے کی جانچ کر رہی بلاسپور میں پانی کی ٹنکی سے گرے دو مزدور حادثے میں ایک مزدور کی موت دوسرے کی حالت گمہیر اسپتال میں کرائے گیا بھرتی کوردھا میں اسی اکڑ گرنے کی فصل میں لگی آگ فصل کی آگ سے فصل جل کر راک آگ بجھانے مجھوٹ کسان آگ گر چاپا میں گھر میں گھو سول چکا ٹرک بچوں کو بچانے کے چلتے ہوا حادثہ بال بچے گھر میں موجود لوگ ریجا پور میں پانچ نقسلی انہیں کیا سرینڈر دو نقسلی کمانڈر تھے سرکار کی نیتیوں سے پرباویت ہو کر کیا سر پینڈرہ میں کوئلے کو لے کر جا رہے ٹرے لر کے انہتیت ہو کر پلٹنے کی جانکاری درگھٹنا میں ڈرائیور کو آئی معمولی چھوٹ بلدہ بازار میں پولیس نے لاکھ روپے کی عوید شراب کی نشت مکھی آروپی بھی پولیس کی گرفت میں پولیس بدماشوں نے گھر کے باہر کھڑی بائی کو لگائی آگ پاس ہی میں رکھا دوپہی بہن بھی جل کر رہ بردہ بازار میں پیڑ کی کٹائی کر رہی یوک پر گرہ پیڑ مزدور کی موت راجنات گاؤں میں ویچارہ بیستے وے ایک آروپی گرفتار کانکیر میں نہیں تھم رہے سڑک ہاتھ سے چار دن سے لگاتار ہو رہی در گھٹ تیز رفتار بن رہی کارن اور خبر کا سلسل آگے بھی جار رہے گا وقت ایک چھوڑے سے بریک ہے چل دو آپ